بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک الیکٹرک کرنٹ ایک مگنیٹک فیلڈ کو کریٹ کرتا ہے اور ایک چینجنگ مگنیٹک فیلڈ پھر سے الیکٹرک فیلڈ کو کریٹ کرتی ہے میں اس بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک الیکٹرک کرنٹ ہمیں مگنیٹک فیلڈ پیدا کر کے دیتا ہے اور ایک چینجنگ مگنیٹک فیلڈ پھر سے الیکٹرک فیلڈ کریٹ کرتی ہے تو اب ہم اس کے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو ہے مگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو کرنٹ انہ لانگ سٹریٹ وائر یہ ٹاپک ہے وگرنا ہم اسی چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکٹرک کرنٹ مگنیٹک فیلڈ کو کس طرح کریٹ کرتا ہے اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ کرنٹ مگنیٹک فیلڈ کیسے بناتا ہے اور اس مگنیٹک فیلڈ کی کیا ڈائریکشن رہتی ہے اب اس کے سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہم نے سمپلی ایک کارڈ بورڈ لے لیا یہ ایک ایک ایکسپریمنٹ ہے لیٹس پوز کہ یہ ہمارے پاس ایک کارڈ بورڈ ہے ایک کارڈ بورڈ اس کے سنٹر میں سے ایک سٹیل روڈ پاس کر دیتے ہیں سٹیل روڈ جو آدھا اوپر ہے اور آدھا نیچے اسے پاس کر دیا ہے اب اس پر اس کارڈ بورڈ پر ہم تین چار یہ جتنی چاہیں اتنی کمپاس نیڈل رکھ دیتے ہیں یہ ایک کارڈ بورڈ ہے اس پر سرکولر شیپ میں اس سٹیل روڈ کی سائیڈ پر سرکولر شیپ میں ہم نے کمپاس نیڈل رکھ دی اور اس سٹیل روڈ کو ایک بیٹری سے کنیکٹ کر دیا لیٹس پوز انیشل سٹیج ہے اور یہاں پر بیٹری ابھی کنیکٹ نہیں ہوئی لیٹس پوز اب جب ہم اسٹیل روڈ کے گرد سرکولر شیپ میں کمپاس نیڈل رکھیں گے تو وہ کمپاس جتنی بھی ہوگی وہ ساری نارٹو ساؤت پول کی طرف ڈائریکشن شو کر رہی ہوں گی اب اگر ہم اس کا سرکٹ کمپلیٹ کر دیتے ہیں لیٹس پوز یہاں پر سوچ ہے سوچ کو آن کر دیتے ہیں تو کرانٹ اس میں سے فلو کرنا شروع ہو جائے گا یہ پلس سائیڈ ہے تو اس سائیڈ سے فلو کرنا شروع ہو جائے گا اب جیسے ہی اس میں سے کرانٹ فلو کرے گا یہ جو کمپاس نیڈل یا کمپاس پڑی تھی اس سٹیل روڈ کے سرکولر شیپ میں اب یہ خود کو نارٹ ساؤت کی بجائے سرکولر شیپ میں ڈائریکشن شو کروانا شروع کر دیں گی ہم نے سمپلی ایک کارڈ بورڈ لیا کارڈ بورڈ کے سنٹر میں سے ایک سٹیل روڈ پاس کیا اور اس کے گرد کمپاس رکھ دی اب ہم نے پہلے سٹیج میں اس کو بیٹری سے کنیکٹ نہیں کیا سویچ آف تھا تو ہم نے دیکھا جتنی بھی کمپاس تھی وہ نارٹ ٹو ساؤت ڈائریکشن شو کر رہی تھی اب اس کے بعد جیسے ہی اس میں سے کرانٹ فلو ہوا تو یہ ڈائریکشن شو کرنے لگی سرکولر شیپ میں اب اگر ایسا ہو کہ ہم اس کی پولیریٹی چینج کر دیں بیٹری کی پولیریٹی چینج کر دیں یا یوں کہہ لیں اس کے پلاس اور نیگیٹیو ٹرمینل کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں تو جو کرانٹ پہلے اس سائیڈ سے فلو کر رہا تھا اب چونکہ ٹرمینل چینج ہوئے تو وہ کرانٹ اس سائیڈ سے فلو کرے گا جب ادھر سے فلو کرے گا تو اس کی ڈائریکشن اُلٹ گئی تو جو پہلے نیڈل کی ڈائریکشن اس سیمت میں تھی تو کرانٹ کی ڈائریکشن اُلٹے ہونے سے ان کی ڈائریکشن بھی اُلٹ جائے گی اب یہ جو نیڈل پوائنٹ کر رہی ہے یہ جو نیڈل کی ڈائریکشن ہے اصل میں یہ اس مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے اور ہم اس ایکسپیرمنٹ سے یہی ابزارو کر رہے ہیں کہ جب اس سٹیل راڈ سے الیکٹرک کرنٹ پاس کیا تو اس نے ان کم پاس کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا تو کرنٹ پاس کرنے سے وہاں پر مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوا اور اس مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ان کی ڈائریکشن چینج ہو گئی اب جیسے ان کی ڈائریکشن چینج ہوئی ہمیں پتا چل گیا کہ یہاں پر مگنیٹک فیلڈ موجود ہے پھر ہم نے اس کی پولارٹی کو چینج کیا سے ہمیں یہ کنفرم ہوا کہ جیسے پولیریٹی چینج ہوئی تو ان کی ڈیریکشن اپوزیٹ ہو گئی تو اس ایکسپیریمنٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب ایک کرنٹ فلو کر رہا ہے تو اس کے گرد مگنیٹک فیلڈ کریئٹ ہوتی ہے تو دوسری بات ہم نے کی تھی کہ اس مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن کیا رہے گی یہاں نے یہ تو بات کر لی کہ جب ایک سائٹ پر کرنٹ جا رہا ہے تو نیڈل کی ڈیریکشن لیٹس سپوز کلاک وائز ہے دوسری میں انٹی کلاک وائز یا یوں کہلے ایک سائٹ پر ہے تو دوسری میں اس کی مخالف سمت میں ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سمت کون سی رہتی ہے تو اب اس کے لیے ہمارے پاس رائٹ ہینڈ رول ہے اس کی ڈیریکشن فائنڈ کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ رول اب یہ کیسے ہے کہ لیٹس سپوز جی اسی طرح ہمارے پاس سٹیل روڈ ہے جس میں کرنٹ جا رہا ہے پہلے کیس میں نیچے سے اوپر کی طرف تو اب کیا ہے کہ ہم نے اس وائر کو یا اس چیز کو جس میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہے تو اس کو اپنے رائٹ ہینڈ سے پکڑنا ہے اس طرح کہ جو ہمارا انگوٹھا ہوگا یہ کرنٹ کی ڈیریکشن کو شو کر رہا ہوگا اب ہمیں پتہ ہے یہاں پر کرنٹ اپورڈ جا رہا ہے اوپر کی طرف تو لیٹس سپوز یہ روڈ ہے تو ہم انگوٹھے کو اپورڈ سمت میں رکھیں گے تو اس کو اس طرح پکڑیں گے تو یہ جو ہمارے رائٹ ہینڈ کی فنگرز ہیں جیسے یہ کرل ہو رہی ہیں تو یہ اصل میں اس مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن بتا رہی ہے اب اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں تو لیٹس سپوز یہ روڈ ہے تو ہم اسے رائٹ ہینڈ سے پکڑتے ہے کہ انگوٹھا کرنٹ کی ڈیریکشن میں ہے اوپر جا رہا ہے تو کرلی فنگرز اس طرف ہیں اس طرف یہاں پر بھی وہی دکھایا ہوئے تو یہ کرلی فنگرز اصل میں اس کی ڈیریکشن بتا رہی ہے تو اس طرح اس ایکسپیریمنٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک الیکٹرک کرنٹ سے مگنیٹک فیلڈ کس طرح پیدا ہوتی ہے اور اس مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن کیا رہتی ہے اب اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا پوائنٹ یا ایسے سرکٹ پر ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی کرنٹ کی ڈیریکشن وہ بتا دے اور پوچھیں کہ مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن کیا رہے گی تو سمپلی ہم رائٹ ہر رول یوز کریں گے تو اس سے ہمیں اس کی ڈیریکشن فائنڈ ہو جائے گی تو اب ہم اس ٹاپک کو سمرائز کر دیتے ہیں یہ پوائنٹس ہیں جو میں نے لکھے آپ نوٹس کی شکل میں اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں کہ ایک الیکٹریکل کرنٹ جنریٹس مگنیٹک فیلڈ الیکٹریکل کرنٹ سے مگنیٹک فیلڈ بنے گی اور ایک چینجنگ مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرے گی الیکٹریک فیلڈ کو اور یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ ایک لانگ سٹریٹ وائر جس میں سے کرنٹ گزر رہا اس کے گرد مگنیٹک فیلڈ ہم نے فائنڈ کرنی ہے تب اس کے لیے ہم نے کیا کیا اب مگنیٹک فیلڈ ہے سیٹ اپ اندر ریجن سراؤنڈنگ اگ کرنٹ کیریگ ہوا ہے اسی طرح کہ ایک ہم نے سٹیل راڈ کو کارڈ بورڈ میں جیسے رکھا اور اس میں سے کرنٹ فلو شروع ہوا تو اس سٹیل راڈ کے گرد مگنیٹک فیلڈ بن گئی تو یہ وہی پوائنٹ ہے کہ کسی بھی کرنٹ کیریگ وائر کے سراؤنڈنگ میں مگنیٹک فیلڈ سیٹ اپ ہو جاتا ہے اور لائنز آف فورس جو ہے وہ سرکولر ڈائریکشن میں ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے سرکولر ڈائریکشن میں اور ان کی ڈائریکشن ڈپینڈ کرتی ہے کرنٹ کی ڈائریکشن میں اگر کرنٹ اوورڈ ہے تو اس سیمت میں ہوگی اگر کرنٹ ڈاؤن ورڈ ہے تو اس کے اپوزیٹ سیمت میں ہوگی اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مگنیٹک فیلڈ یہاں پر تب تک رہے گا جب تک اس میں کرنٹ فلو ہے اگر ہم اس کا فلو ختم کر دے تو اب اس میں سے کرنٹ فلو نہیں کر رہا تو یہ پھر سے نار ٹو ساؤتھ ہو جائے گی یہ ڈائریکشن ان کی ختم ہو جائے گی یعنی مگنیٹک فیلڈ تب تک رہتی ہے جب تک کرنٹ فلو کرتا رہے پھر ہے ڈائریکشن آف لائز آف فورس اس کی ہم نے ڈائریکشن فائنڈ کرنی ہو تو اس کے لیے رائٹ ہینڈ رول ہے اس میں کیا ہے اگر ہم اس وائر کو دہینے ہاتھ میں پکڑے کہ ہمارا انگوٹھا کرنٹ کی ڈائریکشن میں ہو دہ فنگرز آف دہ ہینڈ ویل سرکل دہ وائر ان دہ ڈائریکشن آف مگنیٹک فیلڈ تو اس کی جو فنگرز ہیں وہ جس طرف کرل ہو رہی ہے وہ اصل اس مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن بتا رہے ہیں تو اس طرح ہمارا پہلا ٹاپک کمپلیٹ ہوا بہت شکریہ اللہ حافظ